اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم جو ہے وہ جس کلی سٹڈی کریں گے ڈیپلائیڈ اینڈ ہیپلائیڈ سیل یعنی ڈیپلائیڈ اور ہیپلائیڈ سیل کے اندر جو ہے کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور کیا ان کا بنیادی جو فرق ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس وجہ سے ان کو ڈیپلائیڈ اور ہیپلائیڈ سیل کا نام دیا گیا ہے اور ان کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے بھی دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی فرسٹ آف حال ہم ہیپلائیڈ جو سیل ہے اس کی بات کرتے ہیں ہیپلائیڈ سیل کون سے ہوتے ہیں ہیپلائیڈ سیل کنٹین اونی بان سیٹ آف کروموزوم ٹھیک ہے جو ہیپلائیڈ سیل ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے صرف ایک ہی سیٹ ہوتا ہے کسی کا کروموزوم کا لیکن دوسری طرف ڈیپلائیڈ ہے ڈیپلائیڈ سیل ایز ڈی نیم اینڈیکیٹ ٹھیک ہے جیسے ڈیپلائیڈ دو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر ایسا سیل جس کے اندر کمپلیٹ سیٹ آف کروموزوم ہو یا ٹو سیٹ آف کروموزوم ٹھیک ہے یعنی دو سیٹ ہو یا ایک ہیپلائیڈ کے اندر یعنی ایک سیٹ آف کروموزوم ٹھیک ہے اس کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے بھی دیکھتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا دیکھیں سیٹ آف کروموزوم کے شکل ہم شکل ہوتے ہیں پھر کی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تو یہ ایک جو سیٹ ہے اسے ہم اس دو یہ دو کروموسوم جو ہے اس کو ہم ایک پیر کا نام دیں گے یا کمپلیٹ سیٹ کا نام دیں گے اور اسی طرح آپ کو کلر کی ساتھ دیکھیں اسی کلر میں دیکھیں کہ جو ہیپلائیڈ سیل میں اس میں یہ ایک سنگل جو ہے وہ کروموسوم موجود ہے تو اس کو ہم ہیپلائیڈ کا نام دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو اس کا فرق ہے ہیپلائیڈ سیل آر فارم بائی دی پراسس او می آف سیس ہیپلائیڈ سیل جو ہے وہ بیسیکلی ہے جو سیل ڈویجن کا پراسس ہے می آف سیس اس کے نتیجے میں بنتے ہیں اور ڈیپلائیڈ سیل جو ہے وہ مائٹ آف سیس کے نتیجے میں بنتے ہیں کل بھی جو ہے وہ لاس ٹائم جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے مائٹ آف سیس اور می آف سیس کے اندر کیا بنیادی فرق ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی وہ لنک میں آپ کو ویڈیو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائٹ آف سیس اور می آف سیس کے اندر کیا فرق ہے اس میں دس گیارہ ڈیفرنس بتائے گئے تھے مائٹ آف سیس اور می آف سیس کے می آف سیس بیسیکلی جو سیل ڈویجن کا جو طریقے کار ہے اس میں جتنے بھی نئے سیل بنیں گے وہ ہیپلائیڈ ہوں گے اور مائٹ آف سیس میں جتنے بھی نئے سیل بنیں گے وہ ڈیپلائیڈ ہوں گے جیسے اس کو جو ہیپلائیڈ سیل ہے اس کو ون این یا این سے سنگل این سے ظاہر کرتے ہیں اور جو ڈیپلائیڈ سیل ہے اس کو ہم ٹو این سے ظاہر کرتے ہیں نیکٹ جو ہے ہمارے پاس اندھی ہائیر آرگنزم سچ ایز ہیومنس ہیپلائیڈ سیل آر اونی یوز فار سیکس ہے بیسیکلی جو ہیپلائیڈ سیل ہوتے ہیں وہ سیکس سیل ہوتے ہیں جو کہ ایگور سپرم بناتے ہیں ٹھیک ہے اندھی ہائیر جتنے بھی سیل ہیں سیکس سیل کے علاوہ وہ ڈیپلائیڈ سیل ہوگے اس کے اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں جو ہپلائیڈ سیل ہے اس میں ہم میل اور فیمیل جرم سیل جرم سیل کون سے ہوتے ہیں یعنی ایگ اور سپرم جن سے نئی جنریشن سٹارٹ ہوتی ہیں ان کو جرم سیل کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہپلائیڈ ہوگے جب ایگ اور فسپرم آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ ڈیپلائیڈ بن جاتے ہیں اسی طرح جو ڈیپلائیڈ ہیں اس میں کیا ہے ایگزیمپل ہوں ڈیپلائیڈ سیل انکلیوڈ بلاڈ سیل سکن سیل مسل سیل اور اس کے علاوہ جتنے سومیٹک سیل ہیں یعنی ری پروڈکٹو سیل کے علاوہ جتنے سیل ہیں ان کو سومیٹک سیل کہتے ہیں وہ سارے ہی ڈیپلائیڈ ہوتے ہیں ایوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ ہپلائیڈ اور ڈیپلائیڈ سیل میں کیا فرق ہے باقی یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا مزید کہ جس میں ایک کروموسوم کا سنگل سیٹ ہوگا اسے ہمیں ہپلائیڈ کا نام دیں گے جس میں کمپلیٹ سیٹ ہوگا یا دو کروموسوم کے سیٹ ہوں گے تو اسے ہم ڈیپلائیڈ کا نام دیں گے اور جس کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین سیٹ ہوں گے کروموسوم کے تو اسے ہم ڈیپلائیڈ کا نام دیں گے اور جس میں چار سیٹ ہوں گے کروموسوم کے تو اسے ہم ڈیپلائیڈ کا نام دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے اندر جو ہے بنیادی فرق اگر نہیں پتا چلا ہے یا کوئی آپ کا کوئیچن ہے تو آپ کمنٹ باکھیں مجھے پوڑ سکتے ہیں ہم ڈیپلائے باکھیں گے ہم سمید کریں گے